اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیس بک پر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری لوگ جو اخلاق کے معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں ان کی زبان اچھی نہیں ہوتی ہے اور وہ کسی بھی شخص کی وال پر جا کر بھدے کمن کرتے ہیں گندے کمن کرتے ہیں گالی دیتے ہیں پوٹ پٹھانگ بکتے ہیں بززبانی کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں اور پھر سامنے والا ایک وقت آتا ہے جب اس کی قوت ورداشت جواب دے آتی ہے وہ اس کو بلوک کر دیتا ہے جب یہ بلوک ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ سارا قصور سامنے والا ہی کا ہی ہے ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں اس نے ہم کو بلوک کیوں کر دیا وہ ہم سے ڈر گیا یا یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا کیا یعنی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی قوت آئی نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑا اس سامنے والا نے بلوک کر دیا جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے اگر کسی کی بتمیزی کی وجہ سے بززوانی کی وجہ سے لوگ اسے بلوک کر رہے ہیں فیس بک پر تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے لئے خطرے کی ہلتی ہے آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث اب 6032 اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتا ہے یعنی اس کو اجازت ملتی ہے وہ آتا ہے فلما رآہو قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بے اسعاق العشیرہ کہ یہ تو بڑا بدترین آدمی ہے یہ قوم کا بدترین آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے فلما جرسا تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ ہی وانبسطہ علیہ لیکن جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملتے ہیں اس کی طرف اچھے اخلاق سے متوجہ ہوتے ہیں اس کے بعد فلما انطلق الرجل جب وہ شخص وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے قالت لہو آئیشہ تو اما آئیشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حین رائیت الرجلہ کہ آپ نے جب اس آدمی کو دیکھا دور سے آتے ہوئے تو ایسا ایسا کہا لیکن جب وہ آپ کے پاس آکے بیٹھا تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل رہے ہیں یعنی بہت ہی پیار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے دور سے تو آپ نے کہا برا آدمی ہے لیکن جب پاس بیٹھا تو آپ خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آئیشہ تو یا اے آئیشہ رضی اللہ عنہ مطا اہتنی فحاشن کہ تم نے مجھے فحشگو کب دیکھا یعنی میں سخت کلامی یا کسی کو برا بھلا کروں ایسے بلا کے سامنے بٹھا کے ایسا تو تم نے کبھی نہیں دیکھا تو میں ایسا کیوں کروں گا اور آگے فرماتے ہیں جو سب سے اہم بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بترین مرتبہ سب سے بترین حالت اس کی ہوگی کہ جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کے شر سے بچنے کے لئے اللہ حبر اب دیکھیں کہ کسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمائی ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لئے اگر لوگ اس کو ترک کر دیں تو وہ آدمی سب سے بترین ہوگا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے وعید سنائی ہے جس شخص کی شرانگیزی بدتمیزی اور بدزوانی کی وجہ سے لوگ اس سے کٹ جائیں اور فیس بک پر اگر کوئی کسی کو بلوک کرتا ہے تو سمجھے اس سے کٹ رہا ہے اس سے الگ ہو رہا ہے تو یہ شخص بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس نے بدتمیزی کی بدکلامی کی اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اسے بلوک کرنا شروع کیا تو اگر یہ ایسا ہی کرتا رہا اور ہر ایک کی وال پر جا کے بدتمیزی کرتا رہا لوگ اس کو بلوک کرتے رہے تو معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن سب سے بترین لوگوں میں شمار ہو کیونکہ اس کے شر سے اور اس کی بدزوانی سے لوگوں نے اس کو بلوک کر دیا تو یہ بات تھی جو اس حدیث کی روشنی میں سامنے آ رہی تھی اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کے توفیق تعاف فرمائے آمین رب العالمين